خوجی ٹی وی کے معزز دوستو امریکہ اور اسرائیل نے اپنے پہری بیڑے سمندر میں اتار دیئے ہیں متحدہ عرب امارات اور بہرین بھی تاغوتی طاقتوں کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کے خلاف برسے پیکار ہیں پانیوں میں نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے ایران بھی پوری قوت سے جوابی وار کے لیے تیار ہے جس کے بعد عالمی ماہرین نے خبردار کرنا شروع کر دیا ہے کہ بوئرہ احمر آنے والے دنوں میں بڑی تصادم کی زد میں آ سکتا ہے آخر اسرائیل اور امریکہ بوئرہ احمر کے پانیوں میں ایک ساتھ جنگی مشکیں کیوں کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آج ہم اسی پر تفصیلی بات چیت کریں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز دوستو متحدہ عرب امارات بہرین اور اسرائیل نے گزشتہ دنوں مشترکہ بہری مشکیں کی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے ایک ناقابل تصور بات تھی بوئرہ احمر میں پانچ روزہ مشترکہ مشکوں میں متحدہ عرب امارات بہرین اور اسرائیل کے جنگی جہاز شامل تھے جبکہ اسرائیل کے جنگی بہری جہازوں کو امریکی بہریہ کا تعاون حاصل تھا یہ مشکیں گزشتہ بدھ کو شروع ہوئیں اور ان میں کسی مشکوک جہاز پر سوار ہونے تلاشی لینے اور اسے قبضے میں کرنے کی مشکیں شامل تھیں تاکہ نیویگیشن کی آزادی کو یقینی بنانے میں مہارت حاصل کی جا سکے امریکی بہری افواج کی سنٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ان مشکوں کے نتیجے میں مشکوں میں شریک افواج اور سمندر کی نگرانی کرنے والی فورسز کے درمیان تعاون مضبوط ہوگا یہ مشکیں ستمبر دوہزار بیس میں عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین ابراہیم معایدوں پر دستخت کے بعد ممکن ہو سکی ہیں جن کے تحد متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آئے ہیں اس کے بعد سے اسرائیل اور ان خلیجی ریاستوں کے درمیان صفارتی فوجی اور انٹیلیجنس کی سطح پر کافی تبادلہ ہوا ہے یہ تمام خلیجی ممالک اور اسرائیل ایران کی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ نے بحرین کا سرکاری دورہ کیا اور اکتوبر دوہزار اکیس میں متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے کمانڈر بھی اس طرح کے کسی پہلے دورے پر اسرائیل پہنچے تھے دوسری جانب ایران نے حالی میں آبنائے ہرمز کے مشرق میں اپنی بحری مشکوں کا اعلان کیا ہے اس نے خلیج کے علاقے میں امریکی اور دیگر مغربی بحریہ کی موجودگی پر سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا ایران نے بحرین امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ مشکوں کو اپنے خلاف ایک گہری سازش قرار دیا اور کہا کہ تاغوتی طاقتیں ایران کے خلاف کچھ بڑا پلان کر رہے ہیں مگر ایران جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے ناظرین قرآمی ماضی میں ایران علاقے میں بڑی علاقائی بحری قوت تھا اور انیس سو اناسی میں اسلامی انقلاب کے بعد سے وہ اکثر خلیجی عرب ریاستوں سے امریکی افواج کو نکالنے کا کہہ چکا ہے ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی سلامتی کا خیال رکھنے کے لیے ان کا فطری ساتھی ہے لیکن ایران کی تجاویز پر کسی بھی خلیجی ملک نے کان نہیں دھرے اور تمام چھے خلیجی عرب ریاستوں میں آج بھی امریکی فوجی ارڈے موجود ہیں سعودی عرب بحرین اور متحدہ عرب امارات کو ایران اور اس کی فوج پاس تارانے انقلاب پر شدید تحفظات اور شکوک و شبات ہیں ان تمام ممالک نے ایران کو بین الاقوامی پابنیوں کے باوجود کامیابی کے ساتھ پورے مشرق وستہ میں طاقتور پراکسی ملیشیا کا نیٹ ورک بناتے ہوئے دیکھا ہے جو ان عرب ریاستوں کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں یمن میں سعودی قیادت میں چھ سال سے زیادہ عرصے سے جاری فضائی حملے ایران کی حمایت یافتہ ہوسی باغیوں کو شکست دینے میں ناکام رہے ہیں لبنان میں حزباللہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوئی ہے اور ایران نے عراق اور شام دونوں ممالک میں اپنے قدم جمع لیا ہے ایران نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کو اپنی فوجیں بھیج کر تقویت پہنچائی ہے جبکہ عراق میں ملیشیا کو مالی امداد دے کر اور مسلح کر کے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہے ایران نے بیلسٹک میزائلوں کا ایک زبردست اسلحہ خانہ بھی بنا لیا ہے جو خلیج میں کہیں بھی مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے تیز افتار تارپیڈو اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کے اپنے بیڑے کو تیزی سے بڑھایا ہے معزز ساتھیوں ایران کے بارے میں اسرائیل اور خلیجی عربوں کے تحفظات مشترک ہیں اور انہیں ایران کے جوری پروگرام کی وجہ سے زیادہ تشویش ہیں واضح رہے کہ پہلے امریکہ اور پھر ایران نے دوہزار پندرہ میں ہونے والے جوری معادے جائنٹ کمپریہنسیو پلان آف ایکشن یعنی جے سی پی او اے میں تیشدہ وعدوں کو ترک کر دیا تھا اسرائیل کو شبہ ہے کہ ایران ایٹمی اسلحہ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جس کی ایران تردید کرتا ہے اسرائیل اور ایران ایک غیر ایلانیاں اور نچلی سطح کے سمندری تنازے میں بھی ملاوث رہے ہیں جس کے نتیجے میں بہرہ احمر اور خلیج امان تک کے سمندری علاقوں میں بحری جہازوں پر پرسرار حملے دیکھے گئے ہیں جولائی دوہزار پیس میں ایک دھماکہ خیز ڈرون حملے کا الزام بھی ایران پر آیت کیا گیا تھا جس میں امان کے ساحل سے دور اسرائیل سے منسلک ایک ٹینکر پر ایک برطانوی سیکیورٹی گارڈ اور رومانیہ کے عملے کا ایک رکن ہلاک ہو گیا تھا لیکن ایران نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی سعودی عرب تاریخی طور پر مشرق وستہ میں ایران کی سرگرمیوں کی مضمت کرنے میں سب سے آگے رہا ہے خاص طور پر دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک جب سے موجودہ ولی اہد محمد سلمان وزیر دفاع بنے تھے لیکن چودہ ستمبر دوہزار انیس کو کچھ ایسا ہوا جس نے ریاض میں سعودی سٹریٹیجک منصوبہ سازوں کے سارے حساب کتاب کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا صبح صادق سے قبل اندھیرے میں ٹرانز اور میزائلوں کے ایک بیراج نے سعودی عرب کے بقیق اور خریص میں آئل پروسیسنگ کی اہم تنصیبات پر حملہ کیا اور ایک ہی حملے کے نتیجے میں ملک کی تیل کی نصف پیداوار آرزی طور پر معتل ہو گئی یمن کے حوسی باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن میزائل شمال سے داگے گئے تھے اور بعد میں تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ انہیں جنوبی عراق کے سرحد پار ایرانی پراکسی ملائشیا نے فائر کیا تھا اس حملے میں پیغام واضح تھا کہ اگر ایران چاہے تو وہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے اہم قومی بنیادی دھانچے کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے ناظرین گرامی اس حملے پر سعودی رد عمل حیران کن تھا کیونکہ سعودی حکام جان چکے تھے کہ اگر وہ اس حملے کے بعد ایران کے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں تو یقیناً ایران زبردست جواب دے گا یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب خاموش ہو گیا اور حالیہ مہینوں میں ایران اور سعودی عرب حکام کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تہران اور ریاض دوستی کرنے والے ہیں اس کا مطلب صرف یہ باور کرانا ہے کہ دونوں ممالک کو مستقبل میں کسی بھی تنازع کی صورت میں نقصان اٹھانا ہوگا اور یہ کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اختلافات کے باوجود انہیں خطے میں پرعم طریقے سے رہنے کا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے یہ سب دیکھتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ میدان میں کود پڑے ہیں اور بحرین سمیت دیگر عرب ریاستوں کو استعمال کرنے کی مضموم پالیسی جاری ہے اسرائیل، امریکہ اور بحرین کی حالیہ بحری مشکے اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ ان مشکوں کی آڑ میں ضرور کوئی سازش رچائی جا رہی ہے جو ایران کو جواب دینے پر مجبور کر دے گی متحدہ عرب امارات، بحرین، اسرائیل اور امریکہ نے بحر ایمر میں کسیر الملکی بحری سیکیورٹی آپریشنز مشکے شروع کر رکھی ہیں دونوں خلیجی ملکوں کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یہ پہلی اعلانیہ فوجی مشک ہے گزشتہ روز اسرائیلی بحریہ کے ایک افسر نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے مذکورہ فوجی مشک کے بارے میں کہا کہ امریکہ کی سربراہی میں اس طرح کے فوجی تعاون سے خطے میں ایران کے طاقت کے مظاہرے کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی متحدہ عرب امارات اور بحرین نے گزشتہ برس امریکہ کی سالسی میں کیے گئے ابراہیمی معایدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ اپنے معمول کے تعلقات قائم کر لئے تھے یہ معایدے ایران کی جانب سے لاک مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے اور اقتصادی فوائد کے حصول کی امید میں کیے گئے تھے پیارے ساتھیوں ایران اور بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان ویانہ میں جہوری مذاکرات جاری ہیں جس میں دوہزار پندرہ کے جہوری معایدے کو بحال کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ ناکامی کی صورت میں علاقائی کشیدگی میں شدید اضافہ ہونے کا خطرہ ہے امریکہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس پانچ روزہ جنگی مشک کے دوران یو ایس ایس پورٹ لینڈ جنگی جہاز پر تربیت شامل ہے جس سے شریک فورسز کے درمیان بیری سیکیورٹی کے حوالے سے باہمی تعاون کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی لیکن عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ مل کر کیا کھچڑی پکا رہے ہیں اس کا جواب تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے گا لیکن آپ دوستوں کی راہے اس بارے میں کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نیکے پان